بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چار چیزیں کبھی نہ چھوڑیں اپنا معمول بنالیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ چھوڑیں ورنہ آپ اس چیز سے محروم ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو یاد رکھے گا تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اللہ تعالیٰ نے سورہ باقرہ میں آیت نمبر 152 میں فرمایا نمبر دو شکر نہ چھوڑیں ورنہ آپ نعم تمہیں اضافی سے محروم ہو جائیں گے اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو مزید اعتا کروں گا سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوانہ چھوڑیں ورنہ آپ دعا کی قبولیت سے محروم ہو جائیں گے تم مجھے بکارو تمہاری دعا قبول کروں گا سورہ المومن آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمبر 4 استغفار نہ چھوڑیں ورنہ نجات سے محروم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے جب تک کہ وہ استغفار کرتے ہوں سورہ انفال آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ایک اچھا سا کامنٹ کر دیا کریں میرا مقصد ہے کہ میں لوگوں تک اچھی چیزیں پہنچا ہوں میں کوئی والگریٹی یہاں پہ شیئر نہیں کرنا چاہتی میں بس ایک حد میں رہ کے اسلام حدیث شیئر کرتی ہوں تاکہ لوگوں کا بھی فائدہ ہو میرا بھی فائدہ ہو میں کچھ ایرن بھی کر سکوں اور لوگوں تک تھوڑا بہت این بھی پہنچا سکوں جو میرے لئے یہ صدقہ اجاریہ بھی ہو تو پلیز آپ لوگ مجھے سپورٹ کر دیا کریں میری چینل کو سبسکرائب کر کے ایک اچھا سا کامنٹ کر کے ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر کے تینکیو سو مچ